وَدْ يَسْتَرْنَ الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنُّ الدَّكِرِ الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل صلی اللہ علیہ وسلم 25 پارے میں سورہ زخرف ہم پڑھ رہے ہیں اور پچیس آیات مبارکہ ہم نے کل تک پڑھی تھی اور آج چھبیس نمبر آیت مبارکہ سے ہم آغاز کریں گے اور کوشش کریں گے اللہ کی توفیق سے کہ اس کا ہم ایک رکوع پورا پڑھ لیں ویسے یہ جو گفتگو ہے آج کی یہ دو رکوعات پہ پھیلی ہوئی ہے لیکن ایک رکوع آج مکمل ہو جائے گا اور اس رکوع کا پس منظر کیا ہے کہ پچھلی آیات میں جو اللہ نے مقالمہ فرمایا تھا اور ڈیبیٹ کی تھی مشرقین سے کہ تمہارے شرق میں ملوث ہونے کی وجہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزیں کیوں منصوب کرتے ہو جو اللہ کے شایعہ نشان نہیں اللہ کے شریک بنا لیتے ہو اللہ کی اولاد ثابت کرتے ہو ایسا کیوں ہے تو وہ جو انہوں نے جواب دیئے مقالماتی انداز میں ان میں سے ایک جواب یہ تھا کہ اس کام پہ ہم نے اپنے اباؤ اجداد کو پایا کہ ہمارے اباؤ اجداد ایسا کرتے تھے آج کے رکوب میں ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تمہارے اباؤ اجداد ہیں کون یہ ذرا ڈیفائن کرو کہ تمہارے اباؤ کون ہیں اور انہیں پھر بتایا گیا ہے کہ تم رہتے ہو مکہ میں تو مکہ میں اپنے اباؤں ڈھونڈنے شروع کرو جو پہلا شخص آ کر یہاں اباؤں ہوا تھا اور جس نے اس شہر غیر زی زرہ کو جہاں زرات اور انسانی آثار اور نباتات نام کی کچھ چیز نہیں تھی وہ ایک شخص تھا جس کا نام ابراہیم تھا خلیل اللہ علیہ السلام اور اس کی بیوی تھی حاجرہ یہ دونوں آکے آباد ہوئے تھے انہوں نے اس شہر کی بنیاد رکھی تھی تمہاری ساری قریشی نسل ان ان اباؤ ایداد سے چل دئی تو تم جنب اباؤ ایداد کے دعویٰ کرتے ہو وہ تو ابراہیمی ہیں اور ابراہیم تو بڑے یکسو آدمی تھے ابراہیم تو کبھی اپنے اباؤ ایداد کے مسلک پہ نہیں چلے تھے حالکہ ان کے خاندان میں بھی وہ لوگ تھے جو شرک میں ملوث تھے تو تمہارے اباؤ ایداد میں جو ابراہیم خلیل اللہ تھے میرے عظیم نبی اور میرا پیارہ بندہ اس نے تو اپنے رشتہ داروں سے ہی ناتہ توڑ لیا تھا تو تم ابراہیمی اگر ہو تو ابراہیمی سنت پہ عمل کرو اور اگر کوئی تمہارا امیجیٹلی بڑا کوئی دوسری چوتھی پشت میں مشرک گدرا بھی ہے تو تم حق بات کے اوپر ڈٹے رہو پھر اس طرح ایک اور ان کا اطراز تھا پہلی آیات میں یہ جواب دیا گیا کہ تمہارے فور فادر اور تمہارے اباؤ تو ابراہیم ہیں تو ابراہیم کی بات مانو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا ایک اور بھونڈا سا اطراز تھا کہ نبوت ملنی ہی تھی تو پھر نبوت مل جاتی مکہ یا طائف یہ جو دو بڑے بڑے شہر ہیں اس وقت کے آج بھی بڑے ہیں ان کے ان کے اندر کسی عظیم آدمی کو نبوت مل جاتی وہ عظیم آدمی کون تھا ایک ولید بن مغیرہ تھا اور ایک قبیل سقیف کا طائف میں بڑا آدمی تھا تو ان میں سے کسی کو نبوت مل جاتی یہ نبوت ماذا اللہ کسی یتیم بچے کو ضرور ملنی تھی جو جن کے فادر ان کی پیدائش سے پہلے ہی وصال فرما گیا تھا یہ دو تین اطرازات ہیں جن کا انہوں نے دکھر کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ وَحُکَ مَنَا اور اِذْ یاد کیجئے قَالَ جب فرمایا ابراہیم و ابراہیم نے لِأَبِيْهِ اپنے باپ سے وَقَوْمِهِ اور اپنی قوم سے إِنَّنِي کے بے شک میں ہوں براؤن بیزار ہوں مِمَّا اس سے تَعْبُدُونَ جن کی تو میں بات کرتے ہو تو ابراہیم نے تو اپنے خاندان کے ان افراد سے بھی مو موڑ لیا تھا جو شرک کے اندر ملوث تھے اہل سنت کے مفسرین نے حضرت ابراہیم خلیر اللہ کے والد کی طرف شرک کی نسبت نہیں کی ان کے نزدیک جو آذر ہیں وہ ابراہیم خلیر اللہ کے چچا ہیں جو شرک میں ملوث تھے اور ان کے جو فادر ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ وہ تاروخ ہیں جن سے شرک ثابت نہیں ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے ہوتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے باپ عبداللہ تک میں پاک پشتوں سے ہو کے آیا ہوں تو اب کا جو لفظ ہے یہ چچا کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور قرآن کے اندر بھی اب کا لفظ چچا کے لئے بھی استعمال ہوا ہے تو اہل سنت اور اہل محبت کا جو انداز ہے تفسیر کا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے فادر کو کہا یعنی اپنے خاندان میں اپنے چچا کو جو بتراش بھی تھا بتپرس بھی تھا اس کو کہا اور اپنی قوم سے مو موڑ لیا اور اپنے قریبی لوگوں سے مو موڑ لیا باقی جو تفسیری رجحان ہے وہ دونوں طرف ہے کچھ لوگوں نے ایگزیکٹ حضرت ابراہیم کے فادر کی طرف شرک کی نسبت کی ہے لیکن اہل سنت کے مفسرین نے جو شرک ہے وہ حضرت ابراہیم کے فادر کی طرف نہیں بلکہ ان کے چچا ہیں حاضر ان کے نزدیک ان کے فادر جو ہیں وہ تاروخ ہیں جو شرک سے بریوزمہ ہیں تو جب ابراہیم نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں اس سے جب جن کی تمہیں بات کرتے ہو ہاں ایک میں معبود سے بیزار نہیں ہوں کہ کون اللہ مگر بجز اس کے جس نے فاتحہ رنی مجھے پیدا کیا ہے فَإِنَّهُ سَيَّحْدِينَ اور وہی میری تحنمائی کرے گا اس لیے اللہ کے علاوہ معبود برحق کے علاوہ ابراہیم خلیل اللہ نے تمام قسم کے معبودان باطلہ سے مو موڑ لیا اور اپنے رشتداروں اور اپنے قریبی جو قوم کے لوگ تھے بڑے بڑے ان کے عمل کو ترک کر دیا تو اے اہلِ مکہ اٹھو حمد کرو اباؤہ اداد کہتے ہو تو ابراہیمی سنت پر عمل کرو ابراہیم تمہارے بہت بڑے ہیں حضور کے بھی بڑے تھے اور اہلِ مکہ اور قریش کے بھی بڑے تھے ظاہر ہے اولادیں بڑی طویل اللہ نے بھیجی حضرت ابراہیم کے بیٹے جناب اسماعیل و اسخاق حضرت اسخاق سے حضرت یاکوب حضرت یاکوب سے پھر آپ کی پوری اولاد حضرت عیسیٰ تک ہزاروں انبیاء اللہ نے اس سلسلے نبوت کے اندر بھیجے اور یہ کیسی وہ خاتون ہیں جن کو اللہ نے ان کی اولاد میں ہزاروں انبیاء کو مبوس کر دی اور پھر دوسری شاق جو اسماعیل کی ہے اس میں حضرت عبداللہ کے گھر نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں یہ اس کی طرف تھوڑا اگلے جملوں میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب ان کا عمل ہے کہ میں نے اپنے گھر والوں سے اپنی قوم سے مو موڑ لیا ہے جو اللہ کے لابے کسی اور کی بات کرتے ہیں سوائے اس معبود کے جس نے مجھے پیدا فرمایا فَإِنَّهُ سَيَّهَدِينَ اور بے شک وہی میری رانمائی کرے گا جب بھی میں ادھر ادھر ہوں گا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ابراہیم خلیل اللہ نے خود ہی صرف مو نہیں موڑا بلکہ اس توحید کے جو پختہ عقیدہ ہے یہ اپنی نسل کو بھی منتقل کیا وَجَوَاؤُ کا مانا اور جَعَلَا انہوں نے بنا دیا ہا اس کو یعنی جو کلمہ حق ہے اور توحید ہے اس کو بنا دیا کلمہ تم باقیتاً فِي عَقِبِهِ اپنی اولاد میں آپ نے بنا دیا کلمہ توحید کو باقی رہنے والی بات کلمہ تم باقی باقی رہنے والی بات بنا دیا فِي عَقِبِهِ اپنی اولاد کے اندر یعنی خود ہی صرف مواحد نہیں ہوئے اپنی اولاد کو بھی تاقید کی کہ بیٹا دنیا میں اگر کوئی تم بہت بڑا قیمتی اصاص اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہو تو وہ اللہ کی توحید ہے لہٰذا ابراہیم تو اتنے پختا تھے لَا لَا اُمْ يَرْجِعُن اور وہ اس لیے یہ ساری باتیں ان کے سامنے کرتے لَا لَا اُمْ يَرْجِعُن تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں اب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے دو بیٹے حضرت اسخاق و اسماعیل ان کی اولادیں یہ پورا سلسلہ پہلے نبوت چلی آرہی تھی بنی اسرائیل میں اب نبوت آگئی بنی اسماعیل میں حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا یہ آیات اور صورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتتی ہیں تو فرمایا جا رہا ہے بَلْ مَتْتَعْتُو ارشاد ہوتا ہے بل بلکہ حقیقت حال یہ ہے مَتْتَعْتُو میں نے لطف اندوز ہونے دیا هَا أُلَائِ ان کو یعنی بنی اسرائیل کو جو نبوت چلی آرہی ہے وَآبَاءَهُمْ اور ان کے اباؤعیداد کو بھی حَتَّى یہاں تک کہ جَاءَهُمُ الْحَقْ پھر ایک وقت آیا کہ ان کے پاس آگیا الحق وَرَسُولُمْ مُبِين اور کھول کر بیان کر دینے والا رسول آگیا حقیقت اللہ فرما رہا ہے یہ ہے یہ اپنے اباؤعیداد کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارے اباؤعیداد جو ہیں وہ بد پرست تھے تو ہم بھی بد پرست تھے وہ شرک کرتے تھے تو ہم بھی شرک ہیں یہ کون سا برا کام ہے اللہ فرما رہا ہے نہیں میں نے ان کو لطف اندوز ہونے دیا ان کے اباؤعیداد کو بھی یہاں تک کہ ان کے پاس پھر رسول مکرم آگئے اور انہوں نے توحید کا کلمہ ان کو بتا دیا یہ جھوٹ بولتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقْ وَاوکمانا اور لَمَّا جَب یہ ایڈورب آف ٹائم ہے لَمَّا جَبْ جَاءَهُمُ ان کے پاس آگیا الحق و حق حق سے مراد کیا ہے دینِ اسلام تکمیلِ دین ہوگئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کی ختمِ نبوت قرآنِ مجید یہ حق سے مراد ہے جب ان کے پاس حق آگیا تو کالو کہنے لگے حَاظَا سِحْر حَاظَا یہ سِحْرٌ یہ جادو ہے جب آگیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے یہ تو ہمارے جب حقانوں میں پڑتا ہے تو ہم مسہور ہو جاتے ہیں ہم کھچے کھچے اس طرف چلے جاتے ہیں اس نبی کی اس شخص کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ جادو کی کہ یہ ہمیں اپنی طرف کھیج دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں تھا وہ جس کو جادو سمجھ رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام تھا اور شرینی تھی جو قرآن کی تاثیر میں تھی اور آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں تھی جب ان کے پاس حق کا آگیا تو کہنے لگے حازہ سحر یہ کیا ہے جادو ہے وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اور ہم اس کے منکر ہیں تو دیکھیں کیسے کیسے اعتراضات ہوئے قرآن پر نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر اور کلمہ حق کہنے والوں پر ایک شخص جو اپنی اولاد اور اپنی جان سے زیادہ حریص ہے اس بات پر کہ میری امت اور میرے قبیلے کے لوگ دائرہ السلام میں آ جائیں اس کو جب یہ باتیں سامنا کرنا پڑتی ہوں گی کہ لوگ کہتے ہوں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو جادوگر ہیں آپ تو مجنوع ہیں اس کی بات نہ سنیں تو کیا گزرتی ہوگی نبی پاک علیہ السلام پر اللہ نے پھر اگلی آیات میں تسلی بھی دیئے ان کا ایک اور اطراب وَقَالُ اور کہنے لگے لَوْ لَا نُزْزِلَ لَوْ لَا کیُوْ نَا نُزْزِلَ نازل کیا گیا حاضل قرآن یہ قرآن اللہ راجولین اللہ کا منہ پر راجولین آدمی اور اس کی جو صفت ہے وہ آگے لکھی ہوئی ہے عظیم اللہ راجولین عظیم بڑے بندے کی اوپر کیوں نہیں نازل ہوا بڑا بندہ کونسا منل کریتین دو بستیوں اور دو شہروں میں سے جو عظیم آدمی ہے اس کی اوپر کیوں نہیں نازل ہوا یہ راجولین موصوف ہے عظیم اس کی صفت ہے موصوف صفت ویسے کٹھے ہوتے ہیں لیکن یہاں الگ ہیں ان کے درمیان میں آگیا منل کریتین تو من کا مانہ سے کریہ بستی ہوتی ہے اس کا تصنیہ ہے کریتان اور من جارہ کی وجہ سے عالت جریب ہے کریتین کیونکہ تصنیہ کی جو عالت رف نصبی اور جریب ہے وہ یعنی ان کے ساتھ آتی ہے اور ان کا جو ماقبل ہے وہ مفتو ہوتا ہے تو وہ کہنے لگے کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو ان دو شہروں میں بڑا ہے اور وہ کون ہے مکہ میں تھا ولید بن مغیرہ اور طائف میں مختلف قسم کے لوگوں کے نام مفسرین نے لکھے ہیں میں نے کوئی کل آٹھ دس تفسیریں پڑھیں کہ میں نے صبح ان دو چار چیزوں کو کمپلیکیشن کو کیسے دور کرنا ہے تو یہ جو رجل نظیم ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں مکہ کا کوئی بڑا آدمی کیوں نبی نہیں بنا وہ کون تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے تو زیادہ روایات یہ ہیں کہ وہ ولید بن مغیرہ تھا اور طائف کا کون تھا وہاں عبد یالیل تھا حبیب نام کا لوگ بندوں نے نام لکھا ہے اور اسی طرح کو سکفی بہت بڑا قبیلے کا تھا وہ ان کے نام لکھے ہیں لیکن قرآن نے صرف یہ کہا ہے کہ دو بستیاں اور دو بستیوں میں سے کوئی عظیم آدمی حضور کے علاوہ کیوں نہیں نبی بنا جس کے پاس پیسے ہوتے اور اس کے پاس جناب پراپٹیز ہوتی ہیں جیسے آج کال ہمارے ہاں ایک نظام بن گیا ہے ہم اس آدمی کو بہت عالی آدمی سمجھتے ہیں جس کے پاس بہت زیادہ جو ہے وہ ویل آف چاندے گاڑیاں ہوں اس کے بعد پروٹوکول ہو سیاستدان دیکھ لیں ہمارے یہ پروٹوکول کیا پی ایم کا پروٹوکول سینکڑوں گاڑیاں اس کے اندر جناب آپ کی ایمبولینس بھی ہے اس کے اندر جناب فائر برگیٹ کی گاڑیاں بھی ہیں پینتی سو چار چار آزار سی سی کی گاڑیاں جناب فراتے پھرتے ہوئے جا رہی ہیں غریب قوم کا امیر حکمران اسی طرح ان کا بھی مائنڈ سیٹ تھا مکہ کے لوگوں کا کہ نبی بن کے آنا ہی تھا تو ماذا اللہ یہ سادہ بندہ ایک نبی پاکل صلی اللہ علیہ وسلم ایک جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یتیم بچہ کیسے نبی بنتا نبوت ملنی تھی تو ذرا کسی بڑے بندماش سے آدمی کو ملتی جیسے ہمارے ہاں بالکل وہی سوچ ہے کہ امن کومیٹی کا چیئرمین وہ ہے کہ جو چنگہ بھلا بندماش ہے ہماری سوسائٹی کا گاڑی کے پیچھے پلیٹیں بھی لگی ہوئیں یہ رواج بن گیا ہے ضروری نہیں سارے ہی غلط ہوں کوئی ٹھیک بھی امن کومیٹی کا چیئرمین ہو سکتا ہے لیکن میں اوور آل ایک بات کر رہا ہوں جتنا کیپیٹلسٹ اپروچ رکھنے والا بندہ ہے ہمارے ہاں وہ ہماری ڈیموکریسی کا دعویدار ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھا ہے عربوں کربوں کا مالک ہے اور غریبوں کی جنگل آڑ رہا ہے تو لوگوں کی افیلیشنز ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں سے لیکن حق بات اچھے انداز میں کر دینا ذہن سادی کے لیے یہ ہم سب کا فریض ہے تو بالکل وہی مائن سیٹ تھا اہل مکہ کا کیا کہتے تھے قرآن اترنا ہی تھا تو کسی مکہ کے بڑے آدمی پر قرآن اتر آتا یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر قرآن اتر آتا اللہ تعالیٰ ان کو کیسا پیارا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم مامے لگتے ہو اللہ کی رحمت کی تقسیم کرنے تم ہوتے کون اللہ کی رحمت کی تقسیم کے دعوے دار تم بنو میرا فضل ہے اور میری رحمت ہے میں جس کو چاہوں قرآن دوں جس کو چاہوں نبوت اور تم دولت کے کو میار بناتے ہو نبوت کا تو میرے نزدیک اللہ فرما رہے ہے ایسا میار نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو وہ نبی ہو بلکہ اگلی آیت میں تو کہا گیا اس کو ذرا ٹھنڈے دماغ سے آپ بھی سوچیں میں بھی پڑتا ہوں اللہ فرما رہا ہے کہ اگر مجھے سارے لوگوں کے بے ایمان ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں سارے کافروں کے جو گھر ہیں ان کی سیڑھیاں ہیں ان کے چھت ہیں یہ سونے چاندی کے بنا دیتا سارے کافروں کے پاس ان کی سیڑھیاں گھروں کی سیڑھیوں کا ذکر بھی ہے ان کے گھروں کی سیڑھیاں ان کے گھروں کے چھت اور ان کی ہر چیز سونے اور چاندی کی ہوتی کافروں کی اگر میار یہ ہوتا کہ جو ہے وہ ان کو دنیا دینی ہے اور دنیا میں ہی نبو وطانی ہے تو پھر میں سارے کافروں کو دیتا لیکن اللہ فرما رہا ہے خدشہ اس بات کا ہے کہ جو اہل ایمان ہے وہ زیادہ مشکل میں پڑ جانے وہ زیادہ مشکل میں کیا ہوتا کہ وہ بچارے غربت میں مارے رہتے اور یہ جو کافر ہیں اور اللہ کے اور اس کے رسول کے منکر ہیں ان کی ہر چیز گھر ڈیکوریٹڈ سونے چاندی کی ہوتی اللہ فرما رہے ہم نے تقسیم کر دی معیشت بھی بعض نیکو کاروں کو بھی دولت دے دی بعض بدکاروں کو بھی دولت دے دی کہ نیکی ادھر بھی رکھتی نیکی ادھر بھی رکھتی اللہ فرما رہے یہ ہماری تقسیم ہے تو وقالو اور کہنے لگے لولا نزلہ کیوں نہ اتارا گیا حاضر قرآن اور یہ قرآن اللہ رجولین کسی ایسے آدمی پر منل کریتہ نے جو دو شہروں میں سے تھا عظیم بہت بڑا دو عظیم شہروں کا کوئی بڑا یا دو شہروں میں سے کوئی عظیم آدمی یہ دونوں مفہوم ٹھیک ہیں اب وہ بات ہے کہ کیا تم اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے لگ پڑے ہو اہم یک سمون رحمت ربک آکمانا کیا ہم وہ یک سمون تقسیم کرتے ہیں رحمت ربک آپ کے رب کی رحمت کو کہ کدھر پھیجنی ہے رب نے رحمت اللہ کی سب سے بڑی رحمت کسی مخلوق کے فرد پر نبوت دینا ہے اللہ نے سب سے بڑی رحمت کس پہ فرمائی نبی پاک علیہ السلام پر فرمائی اور پھر قرآن بھی دیا پھر جن کو دیا اللہ فرما رہا ہے کیا رب کی رحمتوں کی تقسیم یہ کرتے ہیں دینی تو میں نے ہے کس کو دینی ہے نحنو قسمنا نحنو ہم نے قسمنا تقسیم کر دیا ہے خود ہی بینہ ہم ان کے درمیان معیشتہ ہم ان کی معیشت کو فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں اور یہ معیشت کو ہی پھر نبوت کا بھی میار بنا بیٹھے ہیں حالانکہ نبوت تو وہ خزانہ ہے جو دنیا آخرت دونوں میں کام آنے والا ہے اور یہ مال و دولت کو میرٹ بنا بیٹھے ہیں نبوت کا تو میرٹ کا نبوت کا مال و دولت نہیں یہ اللہ کی تقسیم ہے ورفان آبادہم فوق آباد اور ہم نے پھر مراتب رکھے ہیں بلند کر دیا ہے بعدہم ان میں سے بعد کو فوق آباد ان بعد پر کسی کو بوس بنا دیا ہے کسی کو یس بوس کرنے والا بنا دیا ہے اگر سارے ہی بوس ہوتے تو یس بوس کرنے والا کون ہوتا کام کون کرتا اللہ تعالیٰ نے کسی کو عالم بنا دیا دین کا کسی کو دنیا کا عالم بنا دیا یا کوئی ریاضی دان ہے کوئی بہت بڑا بیالوجی کا ماہر ہے کوئی فیزس کمیسٹی کا بہت بڑا ماہر ہے کوئی نیوکلئر چیزوں کو جانتا ہے کوئی نیورو چیزوں کو جانتا ہے کوئی آرثوپیڈک چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کائنات میں بیلنس کر دیا ہے اگر سارے ہی تجربہ گاہ میں بیٹھے ہوئے تجربے کر رہے ہوتے تو آج پھر ساری دنیا ایک ایٹم کے کنارے پر ہوتی کہ جی پھٹے گا دنیا برباد ہوگا آج بھی ایسی جب یہ پھٹنا ہے تو ساری کائنات نے ایک سیکنڈ میں ہی ایسی نکل جانا ہے تو اللہ فرما رہے ہم نے بعض کو بعض پر مراتب دیئے دیئے کیوں ہیں لِيَتَّخِضَ بَعْدُهُمْ بَعْدًا سُخْرِيَا لِيَتَّخِضَ تاکہ کوئی بنا لے بَعْدُهُمْ ان میں سے کچھ بندے بَعْدَهُمْ بَعْد کو سُخْرِيَا اپنے تابع دار اقائد میں نہیں عبادات میں نہیں عقیدہ بھی اللہ کا دیا ہوا عبادت بھی اللہ کی دی ہوئی اپنے معاملات چلانے میں باز باز کو سُخْرِيَا کر لیں یعنی تابع کر لیں تو کوئی باؤس ہے کوئی ایس باؤس ہے کوئی اوپر ہے کوئی نیچے اس کے بغیر کائنات کا نظام نہیں چلنا تھا تو اللہ فرما رہا ہے اس کائنات کے نظام پر یہ نبوت کو کیا سنا کریں نبوت کا میرٹ کچھ اور ہے وَرَحْمَتُ رَبَّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَاوْكَمَانَا اور رحمتُ رَبَّكَ اے حبیبِ کریم آپ کے رب کی جو رحمت خاص ہے خیرن وہ بہت بہتر ہے مِمَّا اس میں اسے يَجْمَعُونَ جو یہ جمع کر رہے ہیں تو نبوت اور پیسہ یہ کہتے ہیں اکٹھا ہونا چاہیے اللہ فرما رہے ہیں نہیں ایسا نہیں جو یہ اکٹھا کر رہے ہیں وہ دولت ہیں اور جو اللہ تقسیم فرما رہے ہیں وہ نبوت کا فیضان ہے جو یہ لیتے نہیں ہیں یہ اگلی بات ہے جو میں عرض کر رہا تھا اللہ فرما رہے ہیں اگر ہم چاہتے تو کافروں کے گھر گھر کے چھت گھر کے فرش اور سیڑھیاں سونے چاندھی کی ہوتے لیکن ہم یہ تھا کہ اہل ایمان پھر زیادہ آزمائش میں چلے جاتے کہ کلمہ بھی پڑھتے اور بھوکھے بھی مرتے لہٰذا ان کے گمراہ ہونے کا خطرہ تھا تو ہم نے چیزوں کو بیلنس کر دیا پڑھیں آیت بڑی پیاری آیت ہے اسی کی وجہ سے سورت کا نام سورہ زخرف ہے زخرف ڈیکوریشن کو کہتے ہیں وہ چیز جو سونے چاندھی سے بنی ہوئی ہو ڈیکوریٹڈ ہو اس کو زخرف کہتے ہیں اور بعض جگہ پہ زخرف سونے کو بھی کہتے ہیں ویسے تو سونے کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے زہب زہب ہوں لیکن یہاں زخرف ہے جس چیز کے اوپر سونے کی ملمبہ کاری ہوئی ہوئی ہو وَلَوْلَا اور اگر یہ خیال نہ ہوتا اَنْ يَكُونَ النَّاسُ کہ بن جائیں گے لوگ امتاں واحدہ ایک ہی عمر یہ ایک ہی عمر وہ اس پوزیٹیو سینس میں نہیں ہے کہ متحد ہو جاتی امتاں واحدہ سے مراد یہ ہے کہ سارے لوگ پھر کفر کے راستے پر ہی چل پڑتے ایک ہی راستے پر چل پڑتے لَجَعَلْنَا تو ہم ضرور بنا دیتے کس کے لئے لِمَنْ يَكْفُر اس بندے کے لئے ہم بنا دیتے جو انکار کرتا ہے بِرْرَحْمَانِ رَحْمَان کا یعنی ہم کافر کے لئے بنا دیتے کیا بنا دیتے لِبُّ جُوتِهِمْ سُوْكُفَمْ مِنْ فِدَّ لِبُّ جُوتِهِمْ مِنْ فِدَّ چاندی کی مِنْ فِدَّ چاندی کی ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے کافروں کی وَمَعَارِجَ اور وہ سیڑھیاں بھی ہم بنا دیتے عَلَيْهَا يَزْحَرُون جس کی اوپر چڑھ کے وہ اوپر چڑھتے ہیں وہ بھی ہم چاندی کی بنا دیتے پتہ چلا چھت کا ذکر بھی قرآن میں ہے سیڑھیوں کا کنسپٹ بھی قرآن کے اندر ہے وَلِبُوْيُوتِهِمْ عَبْوَابَ وَاوْ کَمَانَا عَوْر لِبُوْيُوتِهِمْ یہ جو کفار ہیں ان کے گھر ہم بنا دیتے ان کے گھر بنا دیتے عَبْوَابَ اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہیں وہ بھی کس کے بنا دیتے سونے چاندی کے بنا دیتے وَسُورُرَ سریر کی جمع ہے سریر کہتے ہیں چٹائی کو اور ان کے سونے کی جو چیزیں ہیں عَلَيْهَا يَتَّقِعُون جن کے اوپر یہ تکیہ لگاتے ہیں تکیہ اسی لفظ سے نکلا ہے تکیہ کا معنی ہی ٹیک لگانا ہے اور جس کے اوپر ٹیک لگائی جائے ہم ان کے گھروں کے دروازے بھی سونے چاندی کے بنا دیتے وَسُورُرَ اور ان کے بستر اور وہ چارپائیاں اور وہ تخت جس کے اوپر یہ لیٹتے ہیں ان کو بھی ہم بنا دیتے سونے چاندی کے وَزُخْرُفَ اور سونے کے بنا دیتے تو کیوں نہیں بنایا گیا کافر سارے سونے چاندی میں رہتے اور کلمہ پڑھنے والے بیچارے غریب تو یہ بھی کفر کی طرف لوٹتے اللہ فرما رہے ہیں اس وجہ سے ہم نے بیلنس کر دیا ورنہ دنیا کی اگر اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک امیت ہوتی تو ہم ساری مومنوں کو دیتے اللہ فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک تو دنیا کی امیت ہی کوئی نہیں ہے ورنہ ہم کس کو دے دیتے ساری کافروں کو دے دیتے پھر مومن بیچارے پریشان ہوتے آج دنیا میں سروائیول کا واحد میار کیا ہے سونا چاندی گھر یہی ہم سب کا اڑنا بچ ہونا ہے ہر بندہ بشمول میرے آپ کے سب کے ہر بندے کی وش ہے گھر اپنا ہونا چاہیے ہر بندے کی وش ہے اولاد سکھی ہونی چاہیے بچیوں کو اچھا سونا پہنا ہے کوئی حرج نہیں شریعت کے سارے میارات ان میں لیکن اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی اتنی ایسیت ہے کہ ہم اگر چاہتے تو ساری کس کو دے دیتے کافروں کو اور آپ نے عبیب کو صرف نبوت دی ہے اور ان کے ماننے والوں کو نبوت کا پیغام دی ہے ان کے لئے یہی کافی تھا وَإِن كُلُّن وَاوْكَ مَانَا وَاوْكَ مَانَا مگر یہ تو سارے کا سارا صرف سامانی کس کا ہے دنیا کی زندگی کا ہے وَالْآخِرَتُوْ اِنْدَ رَبِّكَا لِلْمُتَّقِينَ یہ ہے بندہ مومن کی مراس وَاوْكَ مَانَا اور الْآخِرَتُوْ جو آخرت ہے اِنْدَ رَبِّكَا اے حبیبِ کریم آپ کے جو رب کے نزدیک آخرت کا میار ہے وہ کیا ہے للمتقین وہ پریزگاروں کے لئے آخرت کی کامیابی اور آخرت کی عزتیں اِنْدَ رَبِّكَا آپ کے رب کے نزدیک وہ بچا کے اللہ نے رکھی ہوئی ہیں للمتقین پریزگاروں کے لئے آج اس بندہ مومن کو شکر کرنا چاہیے جس کے پاس ایمان بھی ہے وہ حضور کا امت ہی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سونا چاہتی اور مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے وہ ایسا کمبینیشن ہے اللہ کا جو اللہ نے اس کو ایمان اور دولت دونوں دے دی ورنہ کتنے سارے نیک لوگ دولت کی کمی کی وجہ سے آزمائے گئے اور آج بھی آزمائے جاتے ہیں آپ اوورال دیکھ لیں بے شک بہت بڑے لیول کے جاننے والے نہ سہی لیکن آئمہ مساجد اور مذہبی طبقہ جو شریف ہے اور واقعی دین کا خدمت گزار ہے وہ آج بھی تیس پینتیس ہزار میں گزارہ کرتے ہیں ایک حفظ قرآن دیکھیں نا کاری صاحب وہ صبح پڑھانے کے لئے بیٹھتے ہیں کتنے بجے اٹھتے ہیں چار بجے اتنے بجے چھٹی ہوتی ہے اوورال میں مدارس کی بات کر رہا ہوں پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام میں کاری قرآن جس نے قرآن اپنے سینے میں چھپایا ہوا ہے اور اس سے زیادہ تعلیم دنیا کے کسی فرد کے پاس نہیں وہ آٹھ گھنٹے بیٹھ کے پڑھاتا ہے آپ پھر لیں پورا لاہور آپ کو کسی کاری کی تنخواب پچیس تیس پینتیس زار سے زیادہ نظر نہیں آئی اور اس کی پریشانی کا عالم بھی پھر ہے وہ ہر بچارہ ہر چوبیس گھنٹے ٹوشن پڑھاتا ہے اور ٹوشن بھی دیکھیں گھار میں ٹیچر آ کے آپ کو پڑھائے گا او لیول کا اے لیول کا پر سبجیکٹ دل پہ ہاتھ رکھیں کتنا لے گا یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھائیاں اسلام میں غلط ہیں کوئی بھی فن اسلام میں منع نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کو آئی ٹیکنالوجی میں کفار کے مقابلے میں اور آگے جانا چاہیے اسلام فیزیس کمیسٹی بائیو نیوکلیئر پاور ایکانومی ہر چیز کا اسلام دائی ہے لیکن ہامنے مذہبی طبقے کو پورے عالم اسلام میں ہمیشہ معکوم رکھے میں اوورال آپ کو پوزٹیو مثال دے رہا ہوں منفی مثال نہیں دے رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ خزانے دینے ہوتے تو کاری صاحب کی جھولی میں پہلے رکھ دیتا یہ تیری پہ جارو ہے یہ تیرا مکان ہے پھر وہ پڑھاتا آٹھ گھنٹے بیٹھ کے پھر وہ پڑھاتا نہ پھر اس کے بھی مشغلے کچھ اور ہوتے لہٰذا اللہ کے نزدیک دین دنیا دونوں کے جو میرٹس ہیں وہ اللہ گلہ کے تو اللہ نے جس کو نوازہ ہے وہ اللہ کا شکر کرے اور بار بار شکر کرے اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے ایمان بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے اور نیکی کی توفیق بھی دی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر فضل فرمائے اور قرآن کا جو نور ہے وہ ہم سب کو نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا عَلَيْهِ